عشقِ سَدْغَلْبُ سَنْتِ بِلُّبُورِ الْخُجَّتِ الْخَاءِ اللہ حمد وآلہ محمد وآلہ جس اجادی خبولیت بھی خاطر اس قلبان برمحمد وآلہ اللہ حمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ ماشاء اللہ، اللہ حمد وآلہ قوات Flora بللہ علی العزیم بسم اللہ وآلہ موسیقی 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 جو سمجھ آجت جی کہ اسے سبحان اللہ پڑھ رہے تو سیادے ہو صحابی ہو صحابی ہو صحابی تو جس طرح نام میں لے ہے کیا صحابی نہیں بولو صحابی صحابی ہے کھنے اے عام صحابی نہیں میں ارام ملگل کرنی ہے اے اپنے علاقے دے عزت دار مجمع تھوڑے جی سبحان اللہ سننا چھانا اے عام صحابی نہیں اے دیوارے نبی نے اپنی محفلج بہکی دے حد اے نبی حد اشارہ کر کے فرمئے میرے صحابیوں اللہ دیے ساری کائنات اصحاب چودہ تباہ ایس تباہ کے سچا ہے مولتانہ میں شاہدہ اصحاب چودہ تباہ بسم اللہ اللہ دیے ساری کائنات زمین دے ہوتے آسمان دے تھے ایس ابو ذر تو بادکو سچا دوسری بول پر گیا ہے اکتے بیٹھو ہیں لکھے تاکہ شرمندگی نوبے حضور فرمایا ابو ذر تو بادکو سچا کہ جس نے رسول سچا آکھے جس نے رسول سچا آکھے جس نے رسول سچا آکھے وہ دی سچا آئی ہے چھوڑ کسے ان کوئی شک رہے ہیں پھر اس تک جرم کیا آئی ہے کیوں رسول دا سچا صحابی جنگلہ چرولیا ہے یہ سمجھو میں ادھی مجلس پڑھ دی میں منوانا نہیں میں آج دے دن دی گل سنا کے عزت دارہ نمیمبر دے کے جا رہے ہیں مجلس میں اپنے حصہ دی بلکل پڑھ چھوڑا ابو ذر دا قصور کیا یہ بندے ابو ذر ممبر کیوں گئے مسلمانہ دے ممبر ابو ذر دا ذکر کیوں نہیں ہمدائی نہ دیا میفلج قدی نبید سچے صحابی چاندی جورت نے کی دی قدیقی سے نا خان نے بھی ابو ذر دا نا نہیں چایا انہا دیا کتابت بھی ابو ذر دا ذکر دی میں ملتے اس آنو بتے خیمے کر کے ملتا قصور ابو ذر دا کیا یہ دا ہے قصور حق چھنا پلے دا الکڑی دا آساس اور ہر دشمن علی سامنے جا کے آساس زمین تے مار کے آتے سارے بھول گیا حق علی دے نا اللہ تعالی بھول گیا حق علی دے نا حق علی دے نا اے کیڑا سونی آواز آئی حق علی دے نا ان میں احتیاط کرنا چاہنا جو کافی کیمرے لگن آپ بھی بچانے تو انہوں بھی بچانے نہ پرچہ ہوگئے تو نہ پرچہ کرائیے اس پہلا دور انہیں گزارے آدھریا حق علی نالے دوہ دور انہیں گزارے آدھریا حق علی دے نالے تریہ دور آلے تی شام دے حالات مولا علی دے خلاف ہو چکے اور اتنے خلاف ہو چکے سب انہوں پتے بے شام دے حالات مولا دے کتنے خلافن بھئی چھپیس ماہ رمضان شہادت امیر المومنین دی خبر پہنچیا یہ شام کے علی علیہ السلام مسجد کوفہ دوران سجدہ ذرب لگ گئی تے علی دنیا دے چلے گئے حالات اتنے خلافن میرے مولا علی دے شام دے لوگ ہیک دوسرے دچے روے کیا دن علی نماز پڑھتا ہی یہ گلداد علی نہیں یہ رون علی گل نہیں ان دے آدھیں علی نماز پڑھتا ہی جتے بھی آواز تھوڑا جا دےنا آدھیں علی دا کوئی مسجد نال دا لوٹا ہی علی بھی مسجد جان دیں جو علی انہوں مسجد زرب لگ گئی ستہ سال شام دے منبرہ تے امیر المومنین دے خلاف بکوہ ساتھ ہو گیا شام دے حالات کنڈا سے دے آخری گل دے گھوٹ کرے شام دے حالات خلافن تیسری دور حکومت نے ابو زرنو گرفتار کر کے شام بھیج دیتا کہ اتنے حالات علی دے خلافن اے انہوں دیا کہ اللہ سنے گا انہوں دے محول لچ رہے گا کیونکہ صحبت رکھ دیا سر کہ اللہ سنے گا اے دا ذہن بدل جائے گا مگر میرے عزت دار و یاد رکھے ہیں علی اللہ ہتو بھی ہوئے نہ نا بکدائت نہ جھوک رہا اے شام پہنچ رہا گیا نہ حکومت دوریا جاد ہو گئی ہے دل بڑے تھا کہ اپنی مرضی نہ لی بورنجے نہ حکومت دوریا نہ جلادہ دوریا نہ امام دا فروغ کیتا نہ پیشے جلالہ جے چاہیا نہ دنیا دکیشے نہ دکھوڑ کیتا شام پہنچ دا اے بھی پتے جو میں ہاں اکلہ اے بھی پتے تھے میری کانتے ہاں دکھا ملک کوئی نہیں شام پہنچا گیا اور حاکے میں شام سے محل دے سامنے تھوڑ گئے وہ لکڑی دہا سا زمین دے مار مار گیا میں دوں بھی بھول گیا حق میرے مولا علید ہے تو بھی بھول گئے حق بڑے ہمت کرو بولا میں ممر چھوڑا حق علید نہ لے اور شام دے لوگوں دے درمیان نبیدہ سچا صحابی کھڑا ہو گئے جیڑا مولا علیدی فضیلت بڑھتا ہی بڑھو فضیلت سڑو خلو کے اصحاؤ زمین دمار کیا دے انا ابو ذر میں ابو ذر ہاں صاحب و رسول اللہ نبیدہ سچا صحابی سمیخ تو ان رسول اللہ میں اے نا کننا نبیدہ سڑیا ہائی تو نبی نے فرمایا علی جن خیر المشار من بافقت کفر علی سب تو افضلے جیڑا نئی مندہ وہ کافے رہے ہیں اے مولا علی دے رسول فرمایا علی اللہ دے کائنات تک سب تو افضلے اسے چھپ کر دے ہو جیڑا نئی مندہ اے مولا علی دے مندہ علیہ جزتدار مولا دے زاکرین باد جو پہلے پڑ گئے میں حقیر جی آدمی بلکل چھوٹا اپنے دے چھوٹا نظر ہی نہیں آگا عزی مولا دے وضائل پڑ رہے ہیں سکون دے محولت تے سکون نال سوڑ رہے ہیں جیتھے چار پاس دشمن تلوارا سر تے لٹکی ہو یا دے اٹھے پڑ رہے ہیں علی دے وضائل اوہ تبلیغ کی تیت شام دے حالات بدلن لگ ایک بند تبلیغ کی تیت شام دے حالات بدلن لگ جدا بدلن لگ گئے تے شام میں جیڑا پیٹھا انہوں سے مدینے حالے نے خط لکھیا بے جیڑا ادھے گھلی آئی پتہ نہیں کیون ہے یہ دی سمجھ نہیں آنے نہ ڈردہ ہے نہ جھکدہ ہے نہ لکھدہ ہے ایک بندہ تبلیغ کی تی آنے تے میرے بھی اپنے نارلائی ویندے میں تھو سام بڑھنے کی ہوندہ میں پچھاں دھلدہ تے آپ سام پوشا کیا میرے یا لگ ہے تو فتوہ لگیا تھا پہلے میرے تو لگ سی تُسھی گال سرنا ضرور سانوا دے اوہ صحابیہ نئی مندے صحابیہ نئی مندے پہلے صحابیہ دا میار دا سامنے رکھو کہ جس نے مدینے چون شام بھیجیا تُسھی آدھے اے بھی صحابیہ جس نے شام چون دوبارہ مدینے بھیجیا اوہ بھی صحابیہ تجیڑا بیٹھ رلوگا پتہ ہے اوہ بھی صحابیہ آخری گال دے دیجئے ایس صحابی نے ایس صحابیہ سمجھ آگئی جی ایس صحابیہ نو اوہ صحابیہ کو لبھیجیا پتہ کی نہیں آئی گال سون کے آنکھ ہو گئے علی نومنہ آسان نہیں اوہ صحابیہ نے ایس صحابیہ نو اوہ صحابیہ کو لبھیجیا کی میں اٹھتے بہا کے تلو پیر بند شام سلائے کے مدینے دے ویندے تک ابو زاردیاں پندلیاں رانہ دا گوش مک گیا لیکن جدہ پہنچے ہیں نا واپس مدینے ہور میں ساتھ اٹھ منٹری شاید کھڑا تھے مہتون سلام کر کے جا رہے ہیں واپس مدینے پہنچیا تھے زخمی رانہ دے پٹی بدی اچھی کیوں انہاں منے آئے زخمی رانہ دے پٹی بدی اٹھتا بہندہ جا کے مدینے دے چاوکج بہ گیا کسے لے اصحاد چیندہ ہے کسے لے مرہمدہ ہے تہار دشمن علی نو گزر نالن دیکھ بے کیا دے شام چکلو تواڑی مردی عراق گلو تواڑی مردی ایران بھیجو تواڑی مردی مصر بھیجو تواڑی مردی لبنان بھیجو تواڑی مردی مدینے راہن دے تواڑی مردی ناران دے تواڑی مردی مر جب تک زندہ اکسہ ہیو حق علیم آلے ایو یاکشہ ہا کلین آلے ہا کلین آلے اس حق لاست جرم میں پھر تیسری دور حکومت نے ابو ذرم و گرتار کر کے مدینے چھپڑ گئے کسی چھپ کر گئے میں پاڑے تو کچھڑا چاہنا مولا علی نمنہ آسان کیلے خوش نصیب ہو نسل در نسل شیعہ آئے ہو اب جدہ کڑی ایس نا کڑی ایس طرح میرے لپا سے بھے کے گل سنو میں ایک جملہی سے دی گربت آگ کے ممبر چھوڑا چاہنا کڑی ایس ایک ضعیفہ بیلی ایک جوان بیٹا ایک چند سال دی بیٹی تحقہ گزار مولا علی علیہ السلام اپنے پترہ نو نال لے کے ایسا گزار مدینے تو باہر خود چھوڑا لگئے مولا خود چھوڑا لگئے میں تو آڑے تو سوال کر دا کیا علی تلوار کٹ کے روک نہ نہ سکتے علی جو تلوار کٹ لیں دے تو کائنات دا کوئی بندہ ہائی جڑا علی نو آکے آکھ لیں دا کہ یا علی ان کیوں واپس لے کے آئے ہو مولا علی نو پتہ ہی کہ میں علی دی محبت قربانی مگدی مولا علی چھوڑا لگا پھر ساریاں گلہ علی کیتی ہیں اس نال ابو زہر نال رہ دے گئے اور وہ گلہ جو تُسری بھائی چھٹ دیو یار حکمت چھٹ دیو مجلس پڑھن دیو پانچ منٹ باچ کر لگا پڑی زندگی ہوگئے تو مولا علی نے رست دے گئے ابو زہر نال جڑی ہیں گلہ کیتی ہیں پہلی گل علی کیتی ہے کہ ابو زہر تقوی الہی اختیار کریں تے علی دی محبت قدیمہ چھوڑا ایک گل سن لئی جس لئے ٹرنہ لگ گیا زیفہ بیوی جوان بیٹا ابو زہر تے ابو زہر دی بیٹی چھوٹی جی بیٹی ابو زہر دن جدہ میں ٹرینہ میں موڑ کے ویکھے تھے علی رو رہے علی دا رونا میں نے اپنی آخری ساہتا یاد رہا علی دور تو رو رو کے انجھ ہاتھ دا اشارہ پہ کر دین خدا حافظ سب ازارو میں پتہ ہے کہ توں ہن جیندہ کوئی ایک مومن دے دے لے چھے انجھے نہیں نزاکرین آدھے کہ کبرے ہو شائن ہو سی ایک لفظ آکے آئے حالکہ تو اٹھے بھی ذہنے چنو سی کہ میں کی پڑھوں لیکن دوسری رو کیونکہ دل نرم آئی رو علی روندہ بے کہ حضرت ابو زہر دی بھی پچھا کی اور امید ہے سارے ہیں دی اس جملتے ہائے نکل جائے جو سن رہے ہو دی ہائے نکلے گی مولا علی دا دامہ نے جہات پاک کہا دی یا علی صرف اتنا پچھڑا یہ ساڑھا جرم کیا کہ سنو کس جرم ہی جو مدینہ چکڑے آنے آجے میں ادھا لفظہ کھے اگر وہ علی دا جملت پر نہیں سنایا علی نے نا بچی دا سر دے ہاتھ پھیر کے فرمایا مدینہ علی جدہ کٹ چھوڑے نہ پھر جو رمہ نہیں ہوئے چلو جس نو بھی سمجھ آیا پر میں جدہ مدینہ علی کٹ دیا پھر بولو جو رمہ ربزہ دیا جنگل پہنچ گیا اب ازر نہ پانی نہ گھر نہ سایا کینے حوشنے نہ سوڑ رہے نہ پانی نہ گھر نہ کوئی سارو چس پتر دے نال کے زیفہ بیوی دے نال رل کے چھوٹی جی جھوٹی بڑھائی ہے پیو پتر رل کے جاندے ہیں پتر نہیں کتنی دور تو پانی لے آندے ہیں کھان واسطے شاید کوئی نہیں جے کوئی اس رسول دی صحابی دی غربت ہے کھر سکتا بے جنگلہ دے پتے کھا اللہ توڑا درد سلامت رکھے جنگلہ دے پتے کھا چلو اور خرید کھرا دے دو چار منٹ میں مجلسی ختم کھرا آپ نے بہتر پڑھا نہ لے مولا دے زدارا ممبر دے دے پہلے جنگل اچھ زیف بیوی ٹھڑ دے گی بیوی دفنائیس کوئی پتر پیگا چاند دے نگوزرین کے جوان بیٹا پیوں دی جھولیت مار گیا کینہ سوپا سنے دے کینہ سوپا سنے دے جوان بیٹا پیوں دی جھولیت مار گیا پڑا بزار دی حالت پتے کھڑی یہ پتر دے جنازے الینج ہاتھ کر دے پھر ہاتھ ہٹھا پھر کم دے ہاتھ کر دے پھر ہٹھا دی ادی ابان بے کیے بیٹھے کر دے ادی میں نبی دی حدیث یاد پیگمبر فرمایا بڑڑا کیوں جوان دی لاسپدی نچانے دے اگل دین الخرگے مدینہ لے پاس موکر یادہ اللہ دے نبی نراز مامے جو میرنال چوانے ڈالہ کوئی نہیں ہے میرے تھے نراز مامے میں کھلڑا رہے ہیں جوان بیٹھن دفنایس میں کتنیا گلہ چھوڑ دیتی ہیں بزرگ جزاکرین دے مضمون پتہ نہیں کتنا کتنا لمبا پڑھ دیں دیں میں تا بالکل اخلاف کر کے تا پڑھ زامنے پیش کر دیتا پہلے بیوی ٹھر گئی پھر پتر ٹھر گیا اور ہیک دھیئے تھے ہیک بھڑڑا تا پھر اوہ ویلہ بھی آیا ہے دھی دی جھولیے جبو درد آخری بیلہ این دھی دی جھولیے ساتھ وہ آپ سوچو چند سال دھیئے رسول دا شہادی گلہ کر دے کر دے کر دے آدھی بابا میں نویے دسنا تیرے ٹھور جہان تو بات تنو غسل کینے تیرے ٹھور جہان تو بات بابا تنو غسل کینے پر ہما سچا شہابی ہے یاد ہے میرے جنادہ ہی تھا ہی چھوڑ کے نہ ہوں سامڑے رستے تجاہو میں آندے یا جاندے یا دی منت پیو گلہ کر دے کر دے ابو زہر دنیاں چھوڑ مجھے اہیک وینے تھی تھا ہی چھوڑ دیا بابے نو مٹھی تلی پائیس اکہ سر دی چھاتا بابے دے رکھے پھار کھلے ہو یا والا لال چراہے تجاہبت روڑا لے وقافی دیر ترانے دی رہی ہے جانا جو سر چاہے کافلا بھی آنے کافلے نہ سالار علی نہ صحابی مالک رستے آندہ ورے کے دراغ دے پیچھے چھوڑ گئی ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کر دیا رک جاؤ ہو میرا بابا دنیا تو کھوڑو مالک اشتر دے کرنا تے بچی دیا آدھا یہ دھوڑے دنیا کے آدھا بچی سامنے آن کتنی ہائیکار سکتے دیا دراغ ماں میں سامنے نہیں آسکتی چھوٹے چھوڑے دنیا تو کھوڑ گئی ہے ابو در تڑک گیا دے ترے بابے دنیا کیا آدھا یہ میرے بابے دنیا ابو در ہے میں ابو در دی دیا کتہ ہی بابا اب کو اشارہ کر گیا یہ جگلے پت دکھا کے مار ابو در سارے کابو امال کے اشتر سارے کابو امال کے اشارہ کی میں سارے رہے ہیں حلید اے صحابیان ابو در رو گزر دتا کفر بھگایا جنازہ پڑھا کے مال کے اشتر اپنیاں بنا لہا کے ابو در دی دی در دکھار کے آدھا ہے آج دباد رو ہے نہیں کوئی پچھے دے بابے دنا کے انہوں آکھے میں مال کے اشتر دی 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 مال کے اشتر ابو در دی دی دنیا کے درگے امی آگا بزرد دھی تیرا جنگا مفتر تینو حلید شاہبی پیوں بڑھ کے پھلے آرمان چار سالانی شکینہ تیڑی جنگلے چاہ دی رہیے نمار میرے بابے دے چھڑا وے نا کوئی نا ایتو مال کے اشتر ایک درگے آخری وےڑے اپنے اصدہ دنے بھائی نو مال کے اشتر لائے کے درگے آئے مال کے اشتر ابو در دی دی دو پھلے ماریاں برگان چاہایا یقین کریاں او تو پارا مہرام آئیا ایتو نو بھیرہ وہدی لائشہ دے بی بی رشیاں پاکیا تیبے غیرہ دکھیا سجاد مانو آگ بھیرہ دی لائی تو اٹھ پھلے ساریاں اٹھیاں چار سالاندی ماسونا نائی اٹھے بھیرہ نو آدی اینو آگ ساریاں نو لائکے دور جا میں جگلہ جران دے میں گزر دی دھی آر رہا دے بی روشہ ہرہاں میں جان دے نو آدی روشہ او صحابی دی دھی آئی میں محمد دی دھی آ او صحابی آئی جگہ پتے کھائے کے مار گیاں میں وہ دی دھی آر جڑے ترے دے ہڑے جدہ سجادہ کھے رہا نہیں دے دے دی اتنی جانتے میں چاچے نال گلگر نہیں ہے کوئی ہائے ہائے کرنے سجادہ در لگیا اب باؤ دن آج دے آکے دی آر نے مار گئی ہے او ایسے او جیڑ گیا ہے تقدیر میرا کا بدل آئے ہے وہ ٹھوے کھا غازی اور میریاں پوپیاں دے دیتے اینا اُلدے ہا تھا مرے اللہ سارے انو علی علیہ السلام دی محبت و مبتت قائم فرمارون علیہ مقربلا دی زیارت نصر ماشاءاللہ